موسیقی سابق ممبر کانساز ایسیمبلی پونٹ شاہ محمد تانترے کی رہائشگاہ پر آج انہی کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹڈ پارٹی کا ایک اہم اجلاس منعقت کیا گیا جس میں ظلہ بر کے کارکنان نے شرکت کی اس دوران کئی لوگوں کو عہدے دے گئے تاکہ ان کے اوپر زمینداریاں ڈال کر ان سے مزید کام لیا جا سکے اس دوران سابق ممبر کانساز ایسیمبلی پونٹ شاہ محمد تانترے نے خطاب کرتے ہوئے ریاست میں صرف پارلیمانی انتخابات کرنے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت کی حکومت جو ہے مرکز میں وہ صرف یہاں کے لوگوں کا ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے مزید کیا تھا اس دوران خاص دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ مزید کیا تھا ہمارے منظور دائے صاحب ان کو آج جو پارٹی کی طرف سے ذمہ داریاں جو سنپی جا رہے ہیں کہ ان کے جو کام تھا جو ان کا ان نے ہماری پارٹی کے لیے کیا زندہ دیکھ کر کے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو کچھ ذمہ داریاں سنپی جا رہے ہیں ان کو اور ہمارے جتنے بھی باقی والے حضرات ہمارے جو زمہ حضرات جنہوں نے دنباد ایک کیا پارٹی کے لیے جنہوں نے انترک مہند کر کے اس پارٹی کو مضبوط کیا جنہوں نے باقی والے جتنے بھی حضرات ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ذمہ داریاں سنپی جائیں گی ان کو بھی جلد ان کو ذمہ داریاں سنپی جائیں گی جناب منظور داریا صاحب جو کی سیٹھ ہے ہمارے منظور سیٹھ صاحب کے نام سے مشہور ہیں ان کو نائل ذمہ صدر یہاں بنایا جائے گا آج اس تقریب میں اسی طرح سے جناب خارق بڑانا صاحب جو کرمانہ سے تعلق رکھتے ہیں نہائی جی اہم ورکر ہمارے اور جان فشانی سے کام کرنے والے پارٹی کے لیے ان کو یہاں پہ بلاغ کا یوز پریزنٹ ہم بنا رہے ہیں آج اس پارٹی میں اتنا ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری لیاست میں اس وقت پارٹی جو ہے وہ دن لبنی رات لبنی ترکی کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملیل سے آپ جڑے ہیں اخوار آپ پڑھتے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح سے جوگ تر جوگ لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں جیشتہ انفرس و کامرس کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو چھوڑ کر تو وہی یہ کڑی ہاں بھی انشاءاللہ آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز بردسپودی ہماری یہ ہے کہ الیکشن مرکز نے ہمیں وہ شمخون مارا ہماری اس ارادوں پر دینی وہ کس واسطہ ہے اگر میں سے بڑی مزلس مجھانوں ہیں بتا ہوں نہیں کہا عزت انشاءاللہ ہم نے جسی عزت ماری خاص کا جنہی مجر برادری نہ جسی عزت انشاءاللہ ہم نے بڑائی میں لے ریا تو ہوں یا عزت کروں کہ انشاءاللہ ہمارا پارلیمنٹ کا لشکن آ رہا ہے ہمیں بڑھ جڑ گئے ہمیں بڑھ جڑ گئے ہمیں پارٹی یہ بہتی بڑی بات تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہمارے حویلیگن انسیجونسی کے اوبر کہ شاہ محمد تاندرے صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ تحریک کا نام ہے شاہ محمد تاندرے جنہوں نے پی ڈی پی کے اندر پی ڈی پی کی طرف سے یہاں پی الیکشن لڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی پی کی سکوٹ تو ان کے ساتھ ہے ہی لیکن جو ان کی اپنی شخصیت ہے جو اپنی انہوں نے غریبوں کے ساتھ محبت کی ہے اور ان کے دل میں غریبوں کی جگہ ہے اور کام کرنے کی ان کے اندر جو لگن ہے جو ان کی حد تک یہ کام کرتے ہیں اس نے غریب لوگوں کے دلوں کو جنجوڑا دیوہ ہے جو یتین ہے بچوں ہیں کچھ بھی ہیں انہوں نے کام کیے ہیں جو روڑے کے مسئلہ ہے جو جتنے ہی یہ کہوں ہیں کہ سوڑی سے لے کر کسی جس حضرین لوڑ تک انہوں نے کام کیے ہیں اور آج دن تک ایک جو کدار ہے جو کدار ہے جو چپنا سی ہے وہ بھی نہیں گیا مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ انتہی دکھی بات ہے بہت ہی دکھی بات ہے کہ وہ نرندر موڈی صاحب جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیش اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے ان کے لئے بڑے دکھی بات ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جمہو کشمیل کے اسمبلی کا الیکشن سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان نہیں چاہتا ہو ملڈینڈ نہیں چاہتا ہو پھریت کانفرس نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن اور آج دن ترموڈی بھی چاہتے ہیں ان کے آگے سرنڈر ہو گئے اور یہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے ہیں اسمبلی کا الیکشن نہیں کروا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لئے انتہائی بدقسمتی کا لمحہ ہے وہ ہاتھ جو کہتے ہیں کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے میں کہتا ہوں اس وقت انتہائی کمزور آتوں میں ہے اس وقت کیا وجہ ہے یہ کون سا دھول جھوک رہے ہیں وہ دنیا کی نظروں میں کہ اس وقت ہمارے ہم پنچائت کے کلیکشن ٹھیک ہو جائے سیوک کلیکشن ٹھیک ہو جائے پالی میڈک کلیکشن ہو رہا ہے تو اسمبلی کلیکشن نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان تحریکوں کے آگے جھوک گئے ہیں انہوں نے آپ کو بہت کمزور ثابت کر دیا ہے اپنے جو محل نمہ بکارہ تعمیر کر رہے ہیں اس کے لیے صرف ایک ایک مہنے میں ویڈیوز تبدیل کر رہے ہیں آپ کی سامنے ہیں آج سے دو مہنے پہلے ویڈیو پنچ یہاں پہ آیا اور اچھا کام کیا شروع کیا دو مہنے میں اس کو تبدیل کر دیا چونکہ اس کے پیچھے پیسہ ہے اس کے پیچھے لوٹ مجھی ہوئی ہے آج ان کا کام بیورگریٹس کا صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ پلیٹر لگا رہے ہیں وہ اسے سمجھ رہے کہ یہ زبانہ کبھی نہیں ملے گا آج ہاں پہ وہ مارشلہ ایڈمیسٹریٹر کے حجل سے کام کر رہے ہیں آج بحثیت ایملے جو ہم نے پروجیکٹ منظور کروائے چاہے وہ چندگ سے منڈی ہو چندگ سے منڈی ہو چاہے وہ دیکھوان نورکوڈ روڈ ہو چاہے وہ سائی بابا روڈ ہو یہ روڈس وہ ہیں پروجیکٹ جو میں نے منظور کروائے اور آج ویڈیوی کے میبر پارلیمنٹ آ کر یہاں پر پتھن لگا رہے ہیں میرے بزرگو آپ جانتے ہیں پتھر لگوانے کا مجھے شوق نہیں رہا کبھی اگر میں پتھر لگوانا چاہوں اگر مجھے شوق ہوتا یہ پرنیشن سٹرون کے پتھر لگانے کا تو میں کم از کم چار ہزار پتھر لگا سکتا تھا لیکن چونکہ یہ اس کا راقہ کبھی شوق مجھے رہا مجھے یہ خوشی ہے کہ اس وقت کوئی بھی گاؤں کوئی بھی پنچائر ایسی نہیں ہے جہاں کے لوگ خود نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ وہ کام ہوئے جو پچھلی تیس سال میں بیس سال میں نہیں ہوئے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پی ڈی پی کا یونٹ ایک مضبوط ترین یونٹ ہے ہم ملکل الیکشن کی تیاری میں ہیں میں آپ سے گزارچ کروں گا میرا آپ سے یہ ویل ہوگی کہ آپ بے فکر ہیں ہم کام کریں گے اللہ نے وہ اینٹی ہے کرتے رہیں گے جہاں میں کوئی غرض ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھائی موتی صاحبہ اس وقت ریاست جمع کشمیر کے عوام کی جو حقوق سلم کیے جارہے ہیں جو ان کو اس کانوم نے دیا ہے اس کے خلاف آواز بلنگ کر رہی ہیں آج جبائی دل سلامی کو بین کرنا اندہائی بدقسمتی کی بات ہے آج پوری دنیا ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتی ہے آج امریکہ جیسا ملک جو سترہ سال اگرانستان میں لڑتا رہا آج سپر پاور آج وہ پھر بات چیت کی میل پر جگرے پر مجبور ہو گیا ہے تو آج ہمارا یہ جو نیشنل میڈیا ہے چھوٹا میڈیا یہ پکا ہوا میڈیا جو جمہوریت کو گمزور کر رہا ہے جو پیسو پر پکا ہوا ہے جو پیسو پر پاتے کر رہا ہے میں نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی ہائی کمان کا اور خصوصی طور پر ریاستی سیکریٹری ہماری پی ڈی پی کے اور سابقہ ملے جناب شاہد حمد تانتری صاحب کا اور اپنے ڈسٹرک پونچ کی جو پی ڈی پی کی تنظیم ہے اس کا کہ جنہوں نے مجھ پہ یہ احتمار کیا اور بروسہ جتایا اور مجھے یہاں پہ یوت کا بلاک پریزنٹ بنائے گیا میں اس کے لیے نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب نے یہاں پہ مجھ پہ بروسہ احتمار جتایا ہے اس کے مطابق میں گرونڈ میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ پورا پورا اتروں اور یہاں پہ جتنی بھی عوام کی حدمت ہو سکی انشاءاللہ تبارک وطالعہ جیسے سے پہلے ہم یہاں پہ لوگوں کے حدمت کرتے آئے ہیں اسی طریقے سے بڑ چڑھ کے انشاءاللہ ہم عوام کی حدمت موسیقی